اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین کوئی فنکار یا فنکارہ کتنا بھی خوش شکل اور باصلہیت ہو مگر شہرت مقبولیت اور دولت کے لیے اس کی قسمت کا ستارہ اروج پر ہونا بہت ضروری ہے ورنہ شوبز کی دنیا میں انگنت لوگ کیمرے کے سامنے آئے مگر نصیب نے یاوری نہیں کی اور وہ قصہ پارینہ بن کر گمنامی کے اندھیروں میں کہیں کھو گئے آج کے پروگرام کی شخصیت اداکارہ نمو ایک ایسی ہی فنکارہ رہی ہیں جو خوبصورتی اور دلکشی میں کسی بھی بڑی ہیروین سے ہرگز کم نہیں تھی مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ سپورٹنگ کرداروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئیں مگر اتنا ضرور ہوا کہ نمو کے کریڈٹ پر دو ایسی فلمیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کی پہچان بنی اور شائقین فلم ان سے بخوبی واقف ہیں اداکارہ نمو نے اپنے کیریئر میں ایک سو کے قریب فلموں میں کام کیا مگر ان پر گیت کم ہی فلمائے گئے یا کچھ ایسے بھی گیت ہیں جن میں نمو کی ایک آدھ جھلک ہی دیکھنے کو ملتی ہے پھر بھی جو اور جیسا کی بنیاد پر ان کے دستیاب گیتوں کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے نمو کا اصل نام نورین تھا اور اسی مناسبت سے فلموں کے لیے ان کا نام نمو رکھا گیا وہ نیس سو پچاس کو لاہور میں پیدا ہوئیں ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کی بات مختصر کروں گا کیونکہ یوٹیوب پر ان کے بارے میں بہت سی ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں نمو کا تعلق ایک کشمیری فیملی سے تھا ان کے والد شہزاد محمود بٹ تقسیم ہند سے پہلے بھارتی فلموں کے کہانی نویز تھے اور چند فلموں میں انہوں نے راج پال کے نام سے اداکاری بھی کی شہزاد محمود کو ایک ہندو خاتون سے محبت ہوئی جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک بیٹے کی ماں تھی اپنے شوہر سے الہدگی کے بعد اس نے شہزاد محمود بٹ سے شادی کر لی اور پاکستان آ گئی لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر واپس بھارت چلی گئی جس کے بعد شہزاد محمود بٹ نے نمو کی والدہ سے شادی کر لی وہ ہندو خاتون جو اپنے بیٹے سمیت پاکستان چھوڑ گئی تھی اس کا بیٹا بڑا ہو کر انڈین فلموں میں ونود خرنہ کے نام سے سٹار ہیرو بنا ایک وقت ایسا بھی آیا جب ونود خرنہ کو امیتہ بچن کی ٹکر کا ہیرو مانا جاتا تھا ونود خرنہ کے ساتھ اپنے والد کی پہلی بیوی ہونے کے ناتے نمو کا رشتہ سوتیلے بہن بھائی کا ہی بنتا ہے بتایا جاتا ہے کہ نمو کی ونود خرنہ سے خطو کتابت کے ذریعے عادی ملاقات بھی رہا کرتی تھی پھر یہ بے نام رشتہ بھی وقت کی دھول میں گم ہو گیا نمو نے ستر کی دہائی میں فلم انڈسٹری جوائن کی ان کی پہلی فلم ہدایتکار اسلمڈار کی سخی لٹیرا تھی جس میں انہیں اہم کردار کے لیے کاسٹ کیا گیا مگر ان کی دوسری فلم مجرم کون پہلے ریلیز ہوئی نمو کا فلمی سفر انیس سو اکھتر سے دو ہزار تین تک جاری رہا دو ہزار تین میں نمو کی آخری فلم فوجہ امرت سریعہ ریلیز ہوئی اس عرصے کے دوران اپنی نجی زندگی کے معاملات کو لے کر نمو کئی برس فلمی دنیا سے کنارہ کش بھی رہی فلم بشیرہ میں پہلی بار نمو کو سلطان راہی کی بے وفا اور جھگڑالو بیوی کے مختصر کردار میں نوٹس کیا گیا اس کے بعد یادگار ردو فلم دل لگی کہ سپورٹنگ کریکٹر نے بھی نمو کو ایک امدادہ کارا کی حیثیت سے منوایا ان دو فلموں کے علاوہ نمو کی دیگر ریلیز ہونے والی فلموں میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کا ذکر کیا جائے حالانکہ وہ آئینہ چاہت اور ہشر نشر جیسی کامیاب فلموں کا حصہ بھی رہی مگر ان کے کردار بہت مختصر تھے نمو نے پہلے شہر سے تنگ آ کر الہدگی اختیار کی بعد ازاں انیس سو اناسی میں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر کی عدے سے ریٹائر ہونے والے مرزا جعوید دستگیر کے ساتھ دوسری شادی کی یہ وہی جعوید دستگیر تھے جب پہلے شہر سے طلاقے لیے نمو نے عدالت سے رجوع کیا تو یہ اس وقت مجسٹیٹ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور انہوں نے ہی نمو کے حق میں فیصلہ دے کر انہیں عذیتناک زندگی سے نجات دلائی بتایا جاتا ہے کہ نمو ایک ملنسار اور خوش اخلاق شخصیت کی مالک تھی وہ سولہ دسمبر دوہزار دس کو حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گئیں اور میانی کبرستان لاہور میں آسودہ خاک ہیں نمو کی ایک بیٹی منزا شوبس کو جوائن کر چکی ہے میں نے تو ابھی تک اس کا کوئی ٹی وی پلے نہیں دیکھا مگر بتایا یہی جاتا ہے کہ منزا ٹی وی ڈراموں میں کام کر رہی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ اداکارہ نمو کی دنیاوی غلطیوں اور کتہیوں کو معاف فرما کر انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ اتا کرے آمین ایک باصلائیت اور خوبصورت اداکارہ پر فلمائے گئے گیتوں کا انتخاب انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں فلم مجرم کون سے ایک گیت جس میں آپ روزینہ کے ساتھ اداکارہ نمو کو بھی دیکھیں گے گیت کے بول ہیں کجارے می خانم فلم شرابی کا ایک بہت ہی لا جواب اور بہت زیادہ مقبول ہونے والا گیت اداکارہ نمو پر پکچرائز ہوا اس گیت کی خاصیت یہ ہے کہ اسے لیڈی آف سکرین سبیحہ خانم نے اپنی آواز سے سجایا آئیے دیکھتے ہیں سونے آوے مکھ تیرا سجری صویرے اداکارہ نمو پر پکچرائز ایک اور گیت ظلمہ دی حد ہو گئی ربا یہ فلم تیرے جے پت جمن ماما سے انتخاب کیا گیا ہے ظلمہ دی حد ہو گئی ربا ہوں صرف کتھے مر گئی کوئی کھل خاندے سرنے میں پہ دھار گائی ظلمہ دی حد ہو گئی ربا ہوں صرف کتھے مر گئی فلم انتقام دی اگ سے ایک شاندار گیت سانو لگنا اے پیارا دیکھئے اداکارہ نمو کو پنجابی فلم ہشر نشر اس کا ایک بہت ہی لا جواب گیت اداکارہ نمو کو دیکھئے یہ گیت بہت زیادہ مقبول ہوا آج بھی یادگار اور سپر ہٹ گیتوں میں اس کا شبار ہوتا ہے گیت کے بول ہیں پیار دی کہانی لو کو کتھے آ کے رک گئی میرے پروگرام کا آخری گیت آپ کے لیے فلم دل لگی سے اداکارہ نمو کی شاندار کردار نگاری سنیاں اناڑی میرے دل کو جلائے میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ